اسلام علیکم ایک نئی ویڈیو کے ساتھ میں آپ کے روبروں ہوں فن شاعری سے روشناس کراتی ہوئی یہ ویڈیو تنقید و تبصرہ آپ کے لئے خاص طور پر پیش کر رہا ہوں یہ شوڑا کے لئے بہت بہترین ویڈیو ہیں اس سے بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا ہم شیر کی گہرائی کو جانیں گے ان کے اسرار و رموز کو جانیں گے اور پھر اس سے ہمیں فائدہ یہ ہوگا کہ ہم بہتر شاعری کر پائیں گے تو جان لیں کہ اس کے شاعر ہیں جناب طاہر حسین طاہر اور ناقد و مبصر ہیں جناب افتخار راغب تو ویڈیو شروع کرتے ہیں دن رات خود کو پاؤگے بیتاب دیکھنا مہگا پڑے گا تم کو میرا خواب دیکھنا یہ اس غزل کا مطلع ہے اب اس کی تنقید دیکھیں شاعر دعوے کے طور پر مصرے میں کہتا ہے کہ اے محبوب تم دیکھنا کہ خود کو دن رات بیتاب پاؤگے جس کی دلیل یا وجہ کے طور پر کہتا ہے کہ تم میرا خواب دیکھ رہے ہو تو دیکھنا یہ خواب تمہیں مہگا پڑے گا شاعر نے دوسرے مصرے میں خواب کے بعد سکتا یعنی قومہ لگا کر صرف اسی معنی تک محدود کر دیا ہے اگر سکتا نہ لگایا ہوتا تو دیکھنا تم کو میرا خواب مہگا پڑے گا کے علاوہ یہ محفوم بھی لیا جا سکتا تھا کہ تم کو میرا خواب دیکھنا مہگا پڑے گا جو زیادہ اچھا لگتا ہے شاید اسی لیے شیر میں رموز اوقاف لگانے سے گریز کرنے یا جہاں بہت زیادہ ضروری ہو یعنی اگر نہ لگایا جائے تو مفہوم بدلنے کا امکان ہو صرف وہیں لگانا بہتر ہوتا ہے ظاہری طور پر شیر ساس اتھرا ہے لیکن پڑھتے وقت مفہوم کے اعتبار سے دوسرے مصرے میں لفظ میرا یعنی میرا خواب دیکھنا تم کو مہگا پڑے گا کہنا کچھ کھٹک پیدا کر رہا ہے عاشق تو چاہتا ہے کہ محبوب اس کا خواب دیکھے یہاں شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ اے محبوب میرا خواب دیکھنے سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہونے والا ہے الٹے دن رات بیتاب رہنا پڑے گا اس لیے بہتر ہے میرا خواب مت دیکھو کسی مخصوص حالت کے لیے تو ٹھیک ہے لیکن عام حالت کے لیے نہیں اگر بات خود کلامی کے طور پر کہی گئی ہوتی یعنی اس کا خواب دیکھنا تم کو مہگا پڑے گا تو شعر بہتر معلوم ہوتا ہوں گی توقعات کنارے سے آپ کو لیکن ہمیں بچائے گا گرداب دیکھنا آپ کے ساتھ دیکھئے گا آنا چاہیے تھا بول چال میں آج کل کہیں کہیں آپ دیکھنا آپ کیا کر رہے ہو وغیرہ لوگ بولتے نظر آتے ہیں لیکن اسے تحریر اور عدبی نگارشات میں شامل کرنا مناسب نہیں ہے شیر میں اسے شتر گربہ کا عیب مانا جائے گا کچھ اس طرح اس عیب کو دور کیا جا سکتا تھا کہ ساحل سے تم کو آس ہے گرداب سے ہے خوف لیکن ہمیں بچائے گا گرداب دیکھنا جاتو رہے ہو چھوڑ کے ہم کو خوشی خوشی تڑپو کے مثل ماہیے بے آب دیکھنا صاف ستھرا واضح شیر ہے ماہیے بے آب یعنی وہ مچھلی جو پانی سے نکال کر خوشکی پر رکھ دی گئی ہو اللہ کرے خوشگمانی درست ثابت ہو مچھلی اور پانی پر مجھے اپنا ایک شیر یاد آ گیا یعنی افتخار راغب صاحب کا یہ شیر ہے مچھلی کیسے رہتی ہے پانی کے بین حال سے میرے خوب ہیں وہ واقف لیکن محلوں میں جو نہیں ہے میری جھوپڑی میں ہے ہو تابو تب تو آ کے تبو تاب دیکھنا ظاہر ہے کہ جو کچھ محلوں میں ہوگا وہ جھوپڑی میں کہاں سے ہوگا شاعر نے اس سے یہ ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے کہ محلوں سے زیادہ اہم چیز جھوپڑی میں ہے لیکن وہ کیا ہے اس کا کوئی اشارہ نہیں ہے دوسرے مصرے میں تابو تب اور تبو تاب میں کیا فرق ہے جس سے شاعر نے شیر تعمیر کرنے کی کوشش کی ہے نا چیز کی سمجھ سے باہر ہے یا ممکن ہے کہ محض قافیہ پیمائی کی ایک کوشش ہو شاعر نے بھی مفہوم پر زیادہ غور نہ کیا ہو ویران کر رہے ہیں یہ فرقہ پرست لوگ ہم چاہتے ہیں ملک کو شاداب دیکھنا جذباتی موضوع پر منظوم کلام ہے اس میں شاعری والی کوئی بات نہیں ہے تاہیر کی اس غزل کو ذرا پڑھ کے دیکھ لے دیکھے جسے ہو گوہر نایاب دیکھنا جب پہلے میں دیکھ لے کہہ دیا گیا تو دوسرے میں دیکھے کہنے کی کیا ضرورت ہے دوسرا مصرہ اس طرح ہو سکتا تھا کہ جس شخص کو ہے گوہر نایاب دیکھنا یعنی تاہیر کی اس غزل کو ذرا پڑھ کے دیکھ لے جس شخص کو ہے گوہر نایاب دیکھنا ویسے اس غزل میں مجھے گوہر نایاب تو نہیں ملے البتہ گوہر نایاب کے امکانات ضرور نظر آ رہے ہیں اگر سنجیدگی سے کوشش جاری رہی تو گوہر نایاب بھی نمودار ہوں گے شاعر کی ایک بات مجھے قابل تحسین لگی کہ انہوں نے غزل پر ایک گروپ میں نہ صرف تنقید کی دعوت دی بلکہ ذاتی طور پر متعدد بار یا دہانی کرائی اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ وہ تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتے ہیں جو شخص تنقید برداشت کرنے کا حوصلہ رکھتا ہو اور تنقید پر سنجیدگی سے غور کر کے بہتری کی کوشش کرے اس کے لیے ترقی کی راہیں کھلنے لگتی ہیں